موسیقی دوری عرب میں مسلم امہ کی صورتحال پر بات کریں گے پاکستانی سیاست زیر بحث نہیں ہوگی بعض لوگ زادی تعلقات پر بڑے بریک تھوڑ کا کام کرتے ہیں رانہ سناولہ کا بیان کہتے ہیں انتخابات سر پر ہیں اب دھرنے دیل گئے تو دھرنہ دینے والوں کو بھی انقصان ہوگا مشیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ فری مارکیٹ پر یقین ہے روپے کی قدر کا دفاع نہیں کریں گے آمدنی پر ٹیکس کی شرعہ کم کر کے پنرہ فیصد کرنا چاہتے ہیں پانچ ماہ کے دوران ٹیکس اصلاحات لانے کے عظم کا اظہار پاکستان عوامی تحریک کے زیرے تمام اور پارٹیز کانفرنس آج لاہور میں ہوگی پی ٹی آئے پیپلز پارٹی اور ایم کیم سویس بیگر زماعتوں کے رہنما شریک ہوگے پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اے پی سی میں شرکت کے لئے لاہور روانہ ملتان میں مبجرہ پولیس مقابلہ دورانے ڈھکیتی خاتون سے زیادتی کرنے والے چار ملزمان حلاق سی ٹی ڈی کی گجرہ والا میں کاروائی دو دہشت گھڑ گرفتار اسلحہ برامت کر لیا گیا کراچی کے علاقے بن قاسم میں پولیس کی کاروائی تالہ توڑ گروپ کے سات ملزمان گرفتار شرافی گھوٹ سے دو ملزم دھر لے گئے سپر ہائیوے سے گرفتار ملزم میں ایک پولیس اہل کار کا بیٹا نکلا دوسرے ملزم کا بھائی انٹی کار لفٹنگ سل میں تارینات ہے تاہیہ اپنا اہل وزیر آدم نواز صریف نے کہا پرویز مشرف بزدل ہے بہانہ بنا کر باہر جا بیٹھے مشرف بہادر ہے تو پاکستان آ کر مقدمات کا سامنا کرے رائی وینڈ میں گنشتہ روزکار کنان سے گفتگو ٹیکس وصولی کے لئے ایف بی آر کے تمام دفاعق رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ترجمان ایف بی آر کے مطابق نیشنل بینک کی تمام رانچے بھی آج شام پانچ بجے تک کھلی رہیں گی 31 دسمبر کو بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا حکومت اور عدالت کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے گئے سن میں شگر ملز نے مقررہ قیمت خرید پر گنے کی خریداری سے انکار کر دیا شگر ملز بند کاشت کاروں کا احتجاج سن بھر میں جاری شمالی پنجاب سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں اور سن کے نہری علاقوں میں دو سے تین روز کے دوران صبح کے اوقات میں کوہر پڑھنے کا انکان محکمہ مصمیات کی آج پنجاب اور بارائی سن میں رات کے اوقات میں دھن کی پیش گوئی اور پاکستان کرکٹ ٹیم اوکلینڈ سے نیلسن پہنچ گئی قومی کرکٹر پہاڑی راستے پر بیس منٹ ووک کریں گے جبکہ صبح پہلا ٹریننگ سیشن ہوگا اسلام علیکم تہلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں ہیرا رمضان اور میں ہوں آمیر بیگ ہیڈلائنس آپ نے جانی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیرز کے لیے مزید کیجئے ہماری ویب سائٹ تہلکا ڈاٹ ٹی وی